رب زدنی علماء ایک درویش دور اندیش دنیا سے مو موڑ کر اپنے مالک سے ناتا جوڑ کر دشوار گزار پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا تنہ تنہا عبادتِ الٰہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور دنیا پرست لوگوں کے نفس کی بدبو سے پریشان دماغ ہو جاتا جنگل میں ہزارہ درخت پھلوں اور میووں کے تھے اس درویش خدا مست کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا تھا ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا سے ایک عجیب و غریب اہد کر بیٹھا کہ اے میرے اللہ میں ایندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ توڑوں گا نہ کسی اور کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کے دے میں وہ پھل نہ کھاؤں گا جسے ڈالیاں زمین سے اونچا رکھیں میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھونکوں سے خود جھڑ کر زمین پر آن گرے غرض اس طرح کا اہد اس مرد درویش نے خدا سے کر لیا اور مدتوں اس پر قائم رہا ایک دفعہ قدرت خدا کی پانچ دن گزر گئے کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار اور مستنب کر دیا کسی پل چین نہیں آ رہا تھا اسی عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زرد زرد اور بڑے بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھی درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت پھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا درویش نے بڑا سبر کیا خود کو قابو میں رکھا یکا یک زور کی ہوا چلی درویش کو کچھ سہارا ہوا مگر کافی دیر تک پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا سبر حد سے گزر گیا درویش کا نفس بے قابو ہو گیا میدے کے اندر سے ہوق اٹھی اور خدا سے جو اہد استوار کیا تھا وہ توڑ بیٹھا فورا ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا اور پیٹ کی آگ بجھا لی اہد ٹوٹ گیا غیرت خداوندی حرکت میں آئی ان دشوار گزار پہاڑیوں میں چوروں اور کزاکوں کا ایک گروہ آ گیا راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر لوٹتا اور دن کو واپس آ کر وہاں رہتا کوتوال کو ان کزاکوں کے بارے میں اطلاع ہو گئی کوتوال نے سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت بھیجی انہوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گھراؤ کر لیا اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا درویش باوہ کو بھی ان کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا کوتوال نے حکم دیا انہیں جھیل میں بند کر دو چند دنوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا بعد میں یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر ایک کا ایک پاؤں اور ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے جلاد نے کوتوال کا حکم ملتے ہی تلوار چلانی شروع کر دی وہ ساری جگہ نالا و شیون سے گونج اٹھی درویش کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا جلاد ان کا پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ یکا یک ایک گھڑ سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلاد سے للکار کر کہا اے مردود ذرا دھیان کر یہ شخص بہت بڑا شیخ اور عبدالے وقت ہے تو کیا ظلم ڈھا رہا ہے اب خدا کے عذاب کا انتظار کر گھڑ سوار کی یہ بات سنتے ہی جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی عالم وحشت میں بھاگا سیدھا کوتوال کے پاس گیا اور اسے اس حادثہ سے اگاہ کیا کوتوال کے بھی ہوش اڑ گئے لرزاں ترساں برہنہ سر اور برہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے خدا کے مقبول بندے مجھے خبر نہ تھی آپ کون ہیں میں نے آپ پر سخت زیادتی کی لاعلمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے خدا کے لیے آپ ہمیں بخش دیجئے درویش نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں جس گناہ کی پاداش میں میرا ہاتھ کٹا گیا ہے اس کو میں جانتا ہوں تجھے ان حالات کی کیا خبر لہٰذا تم بے فکر رہو اب لوگوں میں اس درویش کا نام ہتھ کٹا شیخ مشہور ہو گیا ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بغیر اجازت لیے جھوپڑی میں گھس آیا آگے کیا دیکھتا ہے کہ مرد کلندر اپنے دونوں ہاتھوں سے خرقہ درویشی میں پیوند لگا رہا ہے اس شخص نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا حضرت میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں آپ کے تو دونوں ہاتھ سئی سلامت ہیں لوگ خوابخوا کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے درویش نے کہا ارے یوں میری جان کے دشمن تو جھوپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا اس شخص نے ندامت سے ارز کیا حضرت مجھے آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا اس شوق ملاقات سے مغلوب ہو کر یہ غلطی کر بیٹھا درویش نے اس کی محبت اور خلوص دیکھ کر کہا کہ اب تو آ گیا ہے تو ادھر بیٹھ جا لیکن خبردار جو کچھ تو نے دیکھا اس کا ذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا درویش اور اس شخص کی گفتگو کے دوران ملاقات کیلئے جھوپڑی کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے انہوں نے بھی کسی سراغ سے شیخ کو دونوں ہاتھوں سے پیوند لگاتے دیکھ لیا تھا ان سب پر درویش کی کرامت کا راز کھل گیا درویش نے دل میں کہا اے میرے اللہ اس حکمت سے تو ہی خوب اگاہ ہے میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا اتنا ہی تو نے اسے ظاہر کر دیا ہے اسی وقت درویش کو الکاہ ہوا جب تیرا ہاتھ چوڑوں کے ساتھ کٹا گیا تھا لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی وہ خیال کرنے لگے کہ تُو مکرو فریب کا جال بچھائی بیٹھا ہے یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ یہ لوگ بد نصیبی اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں بد گمانی رکھیں اس لیے ہم نے تیری یہ کرامت سب پر ظاہر کر دی یہ چراغ ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے روشن کیا گیا ہے اس الہام کے بعد درویش نے مستانہ وار نعرہ لگایا اور رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدے میں گر گیا اور خوب رویا کہ مالک تُو جو کرتا ہے وہ این حکمت ہے ہم سب کی لگزشیں معاف فرما ناظرینِ گرامی اس واقعہ میں بڑا نمول درسِ حیات موجود ہے کہ اپنے اہد کی پاسداری کرو دوسری بات یہ کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے اہد کرتا ہے کہ اے اللہ رب العزت میں تیرے احکامات کی پیروی کروں گا جو خدا کے ساتھ اہد کر کے توڑتا ہے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی اور عمل کرنے کے بعد استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین